اسلام علیکم میں ڈاکٹر سلطان رضا آج ایک اہم ٹاپک کی طرف ہم آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتے ہیں اس ٹاپک میں جو باتیں کی جائیں گی وہ انتہائی اہم ہے اور حادثاتی طور پہ انتہائی معلوماتی بھی ہے اور عام طور پہ اس کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہومیوپیٹک سے متعلق آپ کو وقت پہ اہم سے اہم معلومات ملتی رہیں دوستو آج کا ٹاپک ہے اینیمل بائٹ یعنی کہ مختلف جانوروں کی وجہ سے جو پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اور ایم ایجنسی میں آپ ان کو کیا فرسٹیٹ دے سکتے ہیں اس سے متعلق اور چند جانوروں کے خاص طور پہ ان سے متعلق میں دوائیاں بتاؤں گا اور اس میں کیا کیا ہومیوپیٹک عدویات استعمال ہوتی ہیں جو فوری طور پہ پیشنٹ کو ریلیو دیتی ہیں اس سے متعلق آج بات ہوگی تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہشرات الارس کی یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکورے ہوتے ہیں جس میں موسکیٹو بھی شامل ہے جس میں شہد کی مکھی بھی شامل ہے اس کے کاٹنے سے جو پرابلم ہوتی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ڈینگی بخار بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے فردن فردن میں چند جانوروں کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کروں گا اور آپ کے لئے انتہائی معلوماتی چیزیں ہوں گی خاص طور پر ہمارے سٹوڈنٹ حضرات اور ہمارے جو بھی جونئر طالب علم ہیں یا سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ انتہائی معلوماتی لیکچر ہوگا لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں کہ پہلے ہم آتے ہیں موسکیٹو بائٹ کی اوپر مچھر کے کاٹنے سے جو پرابلم ہوتی ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں جو مچھر ہوتے ہیں یا ڈینگی مچھر ہوتا ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے جسم پہ ددوڑے نمہ نشانات آ جاتے ہیں جیسے ارٹیکیریہ میں ہوتے ہیں اس میں دوستوں سب سے پہلی دوہ جو ہے وہ ہے ایپیس ایپیس میلی فیکہ فوری طور پر اس میں ہونے والے جلن درد اور خارش کو ختم کرتی ہے اور اس کے زہریلے اثرات کو بھی مندمل کر دیتی ہے اب ڈینگی بخار کی طرف آ جائے اگر وہ ڈینگی نے کاٹا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو فیور ہو گیا ہے شیورنگ ہے جسم میں درد ہے بون بریک فیور ہو گیا ہے ہٹیوں میں شدید تکلیف ہے مریض کے ساری شکایت معلوم کرنے کے بعد آپ کلینیکلی اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس میں ہومیوپیتک دوہ رسٹرکس اور یوپیٹوریم پرف آ جاتی ہے اب فوری طور پر پیشن کو یہ دینا چاہیے اور جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی پرابلم ہے اس طرح کا خدشہ ہے تو اس کو جانچنے کے لیے فوری طور پر ڈینگی کا پیثالوجیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے اگر وہ پوزیٹیف ہے تو دوہ آپ کی اپنی جگہ بلکل صحیح ہے اس میں آپ پلیٹلیٹس کی کمی کی شکایت کی وجہ سے مریض کو کاری کا پپایا مدہ ٹینچر میں دے سکتے ہیں اور باقی جو دوائیاں میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ تھائیٹی پوٹینسی میں بہت اچھا کام انجام دیتی ہیں ایک طرف تو یہ بات ہو گئی اب آپ آجائیے گھروں میں کتے بلیاں ہوتے ہیں مختلف جانور ہوتے ہیں جو کہ گلی کوچے میں بھی گھومتے پھٹتے رہتے ہیں اگر آپ کو کاتنے کے بعد اندیشہ ہے کہ یہ کتہ جس نے کاتا ہے یہ ڈاگ بائٹ جو ہے اس نے یا تو آپ کے پنجے سے کاتا ہے یا دانتوں سے کاتا ہے اس میں ہومیوپیتک کی فوری طور پر جو ریلیف کے لیے دوہ بنتی ہے وہ بنتی ہے ہائی پیریکم ہائی پیریکم دوہ ایسی ہے جو 30 پوٹنسی سے لے کر 200 پاور میں دی جا سکتی ہے کسی بھی قسم کے نیلز بائٹ کی وجہ سے یا ٹیتھ بائٹ کی وجہ سے جو پرابلم آتی ہے اس کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر ہومیوپیتک دوہ ہائی پیریکم دینی چاہیے ہائی پیریکم اس کے زہر کے اثرات کو بھی ختم کرتی ہے ایوین یہ کہ کوئی انسان بھی اگر کسی کو کٹ لیتا ہے چاہے وہ ناخن سے نیل سے کاٹے یا اپنے داوتوں سے کاٹے تو اس میں بھی ہائی پیریکم دینی چاہیے اب وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا اگر میں تذکرہ کروں کہ کسی بھی قسم کے لوہے کے ذرات کی وجہ سے اگر یہ پرابلم ہو تو اس میں بھی ہائی پیریکم ہے اب میں ستھائی طور پر ایک بات کرتا ہوں ہومیوپیتک کی جو بھی دوہ اس پرابلم میں دی جاتی ہے وہ انٹی ٹیٹنس کا کام کرتی ہے ہومیوپیتک دوہ کے دوران انٹی ٹیٹنس انجیکشن لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اب میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اس میں ساری دوائیاں ہی جو چوٹ سے متعلق یا اس طرح کے اینیمل بائٹ کی وجہ سے ہونے والی پرابلم میں دوائیاں کھائی جاتی ہیں وہ انٹی ٹیٹنس ہی کا کام کرتی ہے لیکن صفحہ اول کی جو اس میں دوہ ہے وہ ہے لیڈم پال سوری اگر کسی جانور نے کاٹا ہے یا موسکیٹو بائٹ ہے یا ڈینگی بائٹ ہے یا کسی بھی مکڑی نے یا یا کوئی بھی حشرات الارض نے اگر ڈنک مارا ہے تو اس میں فوری طور پہ آپ لیڈم پال ٹو ہنڈیڈ کی ریپیٹڈ تین خوراکیں دے دیں یا ایک خوراک بھی کافی ہے اور پرٹیکولر جو دوہ بنتی ہے جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا اپس میلیفیقہ ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس کا درد جلن اور خارش فوری طور پہ اس کو کنٹول کیا جا سکے اب یہ دو جانوروں کو تذکرہ ہوا اس کے علاوہ کوئی اور بھی جانور کوئی اور بھی پرندہ مثال کے طور پہ گھروں میں مرگیاں پالتے ہیں اور جو دیسی مرگے ہوتے ہیں وہ عموماً بچوں پہ حملہ کرتے ہیں چونچ مارتے ہیں یا پنجہ مارتے ہیں اس میں بھی فوری طور پہ ہائی پیریکم کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کے زہریلے اثرات کو ختم کیا جا سکے اور زخم کو بہتر طور سے فل ہونے کا موقع دیا جا سکے اور لیڈم پال آپ دے سکتے ہیں راست ہوتے وقت انٹی ٹیٹمس کا بھی کام کرے گی اور ہر قسم کے جانوروں کی کاٹنے کی یا ایوین یہ کہ سانپ وغیرہ بھی کاٹ لیتے ہیں تو اس میں لیکیسیز بھی دوہ آ جاتی ہے اور لیڈم پال اس طرح کی اور بھی دوائیاں ہیں جیسے مثال کے طور پر کھٹمل اگر کاٹ لیتا ہے تو اس کے لیے سائی میکس دوہ ہے جو اسی سے بنی ہے وہ بھی اچھا کام کرتی ہے اس میں ایک دوہ لیکٹرو ڈیکٹس یہ بھی بہت اچھا کام انجام دیتی ہے اس کو بھی آپ اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ جس سے کتے نے کاٹا ہے کہ چاہے وہ گھرے لو ہو یا آوارہ کتے جو باہر گھومتے رہتے ہیں گھرے لو کتے تو کٹنے سے یہ ہے کہ آپ اسی دوہ سے صحیح ہو جائیں گے اور اگر یہ کتے اگر بازاری ہے گلی کچے میں گھومنے پھرنے والے ہیں ان پر نظر رکھئے اگر آپ نظر اس پر رکھ سکتے ہیں تو چند دنوں کے اندر کٹنے کے بعد وہ کتہ فوت ہو جائے گا مر جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ کٹنے والا کتہ باولا تھا پاگل تھا جس نے آپ کو کٹا ہے اور اس کے اس میں جو دوائیاں بنتی ہیں وہ الگ گروپ کی ہے ہائیڈرو ہائیڈرو فوبینیم ہائیڈرو فوبینیم ہومیپیتک کی ایک ایسی دوہ ہے جو پاگل کتے کے کٹنے کے بعد دی جاتی ہے یہ انجیکشن کا آلٹرنیٹ ہے اور فوری طور پر ریلیف دینے کے لیے ایک اچھی دوہ ہے ٹو ہنڈیٹ پوٹنسی میں دے دیں دن میں دو تین دفعہ ریپیٹ کی جا سکتی ہے یہ اس کے زہریلے اثرات اور کٹنے کے بعد جو ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اچھی دوہ ہے بے شمار جانور جن کا میں نے نام نہیں لیا سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے کٹنے کے بعد اگر انہوں نے دانتوں سے کٹا ہے یا اپنے پنجوں سے کٹا ہے تو اس کے کٹنے پہ جو دوائیاں بنتی ہیں اس کا میں نے تذکرہ آپ سے کیا سرے فیرز دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں اس میں لیڈ امپال بنتی ہے اس میں ہائیپیریکم بنتی ہے اور ایک آرنی کا تو ایک کومن دوہ ہے ہی مختلف قسم کی چوٹوں کے لیے مختلف قسم کے زخم کے لیے وہ اس کے ساتھ ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر دے سکتے ہیں اب آجائے ایکسٹرنل یوز کی دوہ کے طور پر اگر کہیں پر بینڈش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا پھر صرف دوہ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایکسٹرنل یوز کے طور پر آپ مام فارمیسی کا بنا ہوا کیلنڈولا اسکین لوشن زخموں میں لگا سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا لوشن ہے کہ جو صرف زخموں کے لیے ہی نہیں اسکین کی تمام تر تکالیف کو کنٹرول کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس کو ختم کرتا ہے ایک دفعہ لگانے کے بعد اس کے ایسے اثرات سامنے آئیں گے حیران کن کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی لہٰذا ایکسٹرنل یوز کے لیے مام فارمیسی کی کیلنڈولا اسکین لوشن کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے میں نے یہ تذکرہ تمام تر اینیمل بائٹ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا اگر کسی قسم کے کومنٹس میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں بتانا چاہیں تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن ٹریٹمنٹ اگر آپ لینا چاہیں تو ہمارے فون نمبر جو کہ سلائٹ پہ چل رہا ہے اس سے اس پہ آپ رابطہ کر کے ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ شافی علاج کی طرف جا سکتے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا ڈاکٹر سلطان رضا